الحمدللہ رب العالمین واللہ قیبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کانا علی فی درجاتہی فاطم فی تطہیراتہی حسنا فی صفاتہی شہیدن فی تجلیاتہی وعلى آلہی وآسحابہی اجمعین اما بعد فباللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام راہ تلک آیات الکتاب المبین شاہ مردہ شہر یزدہ قوتِ پروردگار لا فتا اللہ علی لا صحفہ اللہ ظلف قار یا الہی تابوت خرشید و ماہی چراغِ چشتیاں را روشنائی غوثِ اعظام بامنِ بے سر و ساما مددے قبلِ دی مددے کعبِ ایمہ مددے واسطہ ختم الرسل حضرت علی مشکل کشا واسطہ حضرت حسن و فاطمہ شہزادِ گلگون قبا برلبا ماہو فغان دردست کشکولِ گدہ المدد مخدومِ بھی کھا المدد بہرِ خدا مظہرِ مخدومِ بھی کھا آسِ راجِ اولیاء مرشدی مخدومِ ملد پیرِ کامل رہنما حضرتِ علامہ سید عبدِ سبحان پیشبا پاس بانے دینِ بیضہِ نبی اللہ بیاء نبی کنیسر ورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد فیر اروہ وَعَلَىٰ جَزْدِهِ فِي الْأَشْعَادِ وَعَلَىٰ قَبْرِهِ فِي الْقُبُورِ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ بس تھوڑی دیر خاموش رہنا ہے ورنہ پھر تم لوگوں کو اگلے پروگرام میں پیچھے کروانا پڑے گا یہی سزا ملے گی اگر چپ رہو تو ٹھیک بہت اتمنان سے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور نہ مجھے بھی تفصیل کوئی خطاب کرنا ہے خطیبِ باکمال کہوں مفقیرِ اسلام کہوں استاذ الولما کہوں ڈائی تین ہزار تو شاگر دوں گے خبلہ کے استاذ الولما کہوں حضرت مولانا کمال اختر صاحب خبلہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں سلامت رکھے استاذ عدب دا علوم نورِ حق چررا آئیں محمد پور فیضہ بات نام بھی کمال ہے اور بڑی باہشک کمال شخصیت بھی ان کا خطاب ہو چکا ہمارا ان کا بچپن کا ساتھ ہے اتفاق سے شرفیہ میں ایک ہی کمرے ہی میں رہتے تھے ایک ساتھ رہتے تھے تو شب و روز کا بھی ساتھ رہتا ہے تو بہت زیادہ بہت تقریب نہیں کریں گے ویسے بھی صبح کی میری فلائٹ ہے کرناٹکہ کے لئے میں نکل جاؤں گا نو بجی کی فلائٹ ہے تو بہت اتمنار اور سکون سے آہستہ آہستہ بول دوں اور آہستہ آہستہ لبولہ جے میں پہلا خطاب آپ سن دیں گے ٹھیک ہے ایک بار پہ درود پاک پڑھ لیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیہنا حبیبنا ولانا محمد نبارک سلیم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو زور سے بولیے تس کے بولو ہاں جیسے میں نے ان سے پوچھا آپ کے حافظ صاحب سے کی آپ کا ازداد کون ہے تو انہوں نے ٹال دیا بتائے نہیں گی میرا ہستہ کون ہے نہیں نہیں علم تھا قیاس ہے قیاس ہے علم نہیں تھا آپ کا ہستہ میرے احساس جن کے سامنے میں نے ذان ہوئے عدب تہ کیا بچپن سے لے کر جس نے مجھے اردو سے آخری کتاب تک پڑھایا وہ سب مجھے یاد ہیں اور سب کا نام میں لیتا ہوں اور سب کو پہچانتا بھی بہت اتمنان کے ساتھ تو ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو اور کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کسی سے کچھ سیکھا نہ ہو تو کسی نے کسی سے کچھ سیکھا ہے اور کسی نے کسی سے کچھ پڑھا ہے علامہ کمال اختر صاحب جو تشریف فرما ہے یہاں پر یہاں پر وہ سب کے وستاد ہیں مجھے چھوڑ کر تو پتا چلا جتنے لوگوں نے پڑھا ہے سب کے دادا وستاد ہیں کہتو سبحان اللہ بولیے آپ کے بھی وستاد ہوں گے آپ نے بھی ذان ہوئے عدب تہ کیا ہوگا تو سب کے وستاد ہیں تو وستاد کے جو شاگرد ہوں گے ان کے دادا ہو جائیں گے تو سب نے کسی نہ کسی سے پڑھا ہے اور انہوں نے بھی کسی سے پڑھا ہے وہ ان کے وستاد اس کا بھی کوئی وستاد اس کا بھی کوئی وستاد اس کا بھی کوئی وستاد وہ محدث ہو مفتی ہو محقق ہو مجدد ہو تانشمر ہو چاہے قطب ہو غوث ہو ڈال ہو عبدال ہو عطاد ہو نجبہ ہو یا نقبہ ہو مشتہدین ہو یا مفسرین ہو سب نے کسی نہ کسی سے پڑھا ہے جی ریزور سے بولی ہے سبحان اللہ سب نے کسی نہ کسی سے پڑھا ہے ایک دنیا میں صرف میں آپ کو سمجھانے کے لئے خطاب کر رہا ہوں کل بولوں گا دوسرے انتاثر سے بولیں گا ایک دنیا میں صرف ہمارے آقا کی ذات سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ کوئی روایت نہیں ہے تاریخ میں کہ ابو تالیم نے کہا ہو پڑھئے محمد یہ اتباہ ہے اس سے کلاس لے لیجئے محمد یہ شعبہ ہے اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھ لیجئے محمد یا یہ ابو الحکم ہے بات کی تاریخ کا ابو جہل ابو الحکم جیسی شخصیت اس کے سامنے بیٹھ کر تو مکہ موسمہ میں چتنی عظیم شخصیتیں تھیں قبیل بڑی ساتھ سے لے کر مخزوم تک مخزوم سے لے کر بنی عمیہ تک بنی عمیہ سے لے کر بنو حاشم تک بنو حاشم کے ساتھ پورے قبائلِ قریش تک کوئی ساتھ ایسی نہیں ہے چاہے وہ گھر کے انتر ہو یا گھر کے باہر ہو کس نے اس بات کا حلال کیا ہو کہ عبداللہ کے بیٹے نے اسے پہا ہے عبدالمتالیب کے پوتے نے اے بابا بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علیہ حضرت خاندانِ اہلِ بیٹ نعرے تکبیر بات سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہیں کہہ سکتا کسی سے پڑھا نہ دوست نہ دشمان اگر اتبا کے سامنے زانوئے عدب تہ کیا ہوتا تاب ابو جہل کے سامنے پڑھنے کے لیے بیٹ گئے ہوتے تاب ابو لے خم سے دس لیا ہوتا تاب قرآن بتاتا ہے اس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے جو کچھ سکھایا ہے اس کو اس کے رب نے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے پوچھا قرآن یہ بتا کیا کیا سکھلایا ہے کہ رب نے اس کو سب سکھلایا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں مجھے تقریب تو کرنا نہیں ہے اور بلکل تھوڑی سے در کے بعد میں چھوٹی لوں گا آپ سے رات بھی زیادہ ہو گئی جلسوں کی تقریب میں خیر آپ کو کیا کس جیس کو کیا اس بات کو نہیں سمجھا اس لیے کہ اس کی سمجھدانی دیون میں بند ہے تو کنی سے سمجھتا اس کو سمجھنے کے لیے برعیلی کا کھلا واتا ورڑ چاہیے اور یاد ہے آپ کو برعیلی اور دیوبند کی تقریب جب ان لوگوں نے چل کے رنجی کیا تھا اس کے بعد آپ بھی غازی ہیں ہم بھی غازی ہیں انہاں دونوں شہید ہو جاتے ہیں بتانے لائق نہیں ہے کولاپور میں جو خطاب کیا تھا چونکہ تقریب لمبی نہیں کرنی لیا تھا اس موضوع کو بھی نہیں چھڑنا ہے جس میں ہم ہی تھے ہم دو ہی خطیر تھے کولاپور میں ہم تھے آپ تھے اور وہ تو ہمارے بزرگوں کا کرم ہے کہ ہم لوگ سلامت ہیں بہت اتمنان اور سکون کے ساتھ اور رب نے سکھلایا تو کیا سکھلایا زور سے بولیے زور سے بولیے سب کچھ سکھلایا وَلَّمَا آدَمَا الْأَسْمَعَاكُلَّهَا آدم کو تمام چیزوں کا علم دیا کہہ دیئے سبحان اللہ زور سے بولو ہر چیز کا ہم میں اس پہ بہت لمبی روایت بنے جاؤں گا خطابہ لے اتنا سمجھ لیجئے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور ترقی کر کے جہاں تک پہنچے گی اور جو جو چیز بنی ہے اور جو بن چکی ہے جو بننے والی ہے یہاں تک کی سوئی اور دھاگا کا بھی علم آدم کو ساری چیزیں علم آدم کا ایک خطرہ ہیں یہ لائٹ یہ اس میں لگنی والی ٹیوب یہ اڑنے والے ہوای جہاز یہ میسائلیں یہ پرماڑو پام یہ کلاک شوف یہ ایک سیتالیس یہ ماؤسر یہ چکیہ یہ پتیلیا یہ ڈوئیا یہ پول یہ بیریج یہ ریلوے لائنہ یہ ٹیٹ ان سب کو کیسے بنانا ہے اور کیسے بنیں گے یہ سارے علم اللہ نے آدم کو بے شک اور آدم کا علم ہمارے پیغمبر کے علم کا ایک خطرہ ہے اب آپ بھوک کر کے سوچئے جب آدم کے اس علم کا عالم ہے تو فخر آدم کے علم کا عالم ہے اسے لئے فخر ہیں دوستان مسلکِ مہدوریدی کے تجمعان اہلِ سنت کے نظریات کے نگہبان امام احمد رضا خان فاضلِ برے نبی نبر اللہ مرقدہو انشاءت فرماتے ہیں سب سے آلہ و حالہ ہمارا نبی سب سے بالا و حالہ ہمارا نبی نعرے تقبیر نعرے رسالت نبنا و بسیم رسول من حوم یہ دعا ہے برائیم کی آپ نے دادا کلو دادا کلو دادا کلو دیا تھا تو دادا ہی گھوم رہا ہے دادا نے پوتے کے لئے دعا پکی تھی ساڑھے تین سال ہزار سال پہلے مانگی تھی اللہ ان میں ایک رسول بھیج کہتے ہیں سب سے بولیے ان پر تیری نشانیاں بیان کریں زمین آسمان لہو قلم فارشات تاہتو سرہ سے لے کر آشکی بلندیوں تاہ جو جو تیری نشانیاں ہیں وہ سب بیان کریں اور انہیں سکھلائے کیا سکھلائے کتاب کتاب کونسی کتاب ہی نہیں ہے بس کتاب انہیں کتاب سکھلائے بھیج آئے لشانیاں بتائیں یہ سورہ یہ چار یہ ستارے یہ زمین یہ آسمان یہ ساتوں آسمان جو انسان دیکھتا ہے اس کے بھی بارے میں بچائے اور جو نہیں دیکھتا اس کے بھی بارے میں بچائے اور انہیں کتاب سکھلائے حکمت سکھلائے حکمت بہت وسیل لفظ ہے اس میں سب کچھ اور انہیں پاک کر دیں زور سے بولیے زور سے بولو دو کام کتاب اور حکمت یہ تو الگ ہوگیا وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں پاک کریں بولیے زمان اللہ اب دیکھئے ایک پائنٹ پر اور آجاتے ہیں یہ حسینی بابو نے غوث آدم پر منقبت پڑھ دیا تو اس لئے ایک پائنٹ پر ہم آجاتے ہیں کہیے تو ہم آجاتے ہیں بولے جلدی سے جی غوث آدم پہنچے پڑھنے کے لئے سید عبدالقادر جیلانی مکتب میں گئے پڑھنے کے لئے بولو جلدی سے کیا کرنے گئے اور بیٹھ گئے استاد نے کہا عبدالقادر بسم اللہ شروع کریں جی جیسے استاد نے کہا بسم اللہ شروع کریں تو غوث آدم نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لا امیم ذالک الکتاب لا رہبا فی اور پڑھتے رہے وہ استاد دیکھتا رہا سنتا رہا وہ پڑھتے رہے وہ دیکھتا 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 رہا وہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ غوث پاک نے سترہ پارے پر رنگ دیا سبحان اللہ قابد القادر اور پڑھو قبض میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں اتنا ہی یاد کیا زور سے بولو بہت اتمنار کے ساتھ سنیں غوث اعظم پیرے پیرا شاہ چھیلا بڑے پیر سیدنا شاہ سید دفت القادر جیلا تمام فضیلتوں کے ساتھ مادرزاد ولی ہے اب آپ سوچ لیجے جب ایک ولی ماں کے پیٹ میں رہ کر اتنا سیکھ سکتا ہے تب ایک نبی تخلیق آدم سے لے کر اس دم تک اس نے کتنا سیکھا ہوں گا جب ان کے کتاب ہر دے شہان سمانہ کی جھولی محتاج کا جب ہی عالم ہے مختار کا عالم کیا کیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میں تقریب بس سمیٹ کے ایک پوائنٹ پر ختم کر دیتا ہوں یہ بچیاں ہیں اور ان میں کل بچے یقینا یہ حضرت حافظ کیا نام ہے نوشاز میں سب کا نام بھول جاتا ہوں یہ حضرت حافظ نوشاز صاحب قبلہ ہیں ان کی محنتیں ہیں زور سے بولیے بڑی محنت کیا ہے مشقت کیا ہے ان سب کو آپ ہی نے پڑھایا ہے مدھار میں تو کہیں سے نہیں لائے نہیں مطلب آپ کے ڈرڈ معاملہ ہے آپ ہی نے پڑھایا دن و رات کئے سال لگایا ساڑھے پانچ سال کتنا تو زور سے بولیے حافظ احمد علی صاحب غور کیجئے ساڑھے پانچ پانچ نہیں اس میں ساڑھے لگا ہوا تو ساڑھے پانچ سال لگا انہیں قرآن پڑھانے میں تلفزات مخارج سمجھانے میں اور انہیں رٹوانے میں اور اس کے بعد یاد کرانے میں ناظرہ سے لے کر آگے تاک جہاں تک آپ نے پڑھایا ہے ساڑھے پانچ سال لگا ہے اور کتاب کون ہے قرآن اور قرآن کتاب کون ہے تبیانہ لکل شاہ جس میں ہر چیز کا بیان ہے زمین و آسمان سب چیز کا بیان ہے کوئی چیز نہیں اٹھارہ ہزار عالم کا بیان آپ تلاش کر لو بیان آئے یہ قرآن ہے کتابِ الہی اور اس کی عظمت کیا ہے قرآن اپنا مقام بتاتا ہے قرآن اپنا درجہ بتاتا ہے قرآن اپنی اہمیت بتاتا ہے قرآن اپنا رتبہ سمجھاتا ہے قرآن اپنی بندیوں سے اپنی بلندیوں سے ہمیں آگاہی دیتا ہے قرآن فرماتا ہے وَلَاوَنْ سَلَّحْنَ حَاظَ الْقُرَانِ اَلَا جَبَلْ لَرَائِتَوْا کہاں؟ پہاڑ پہا زور سے بولو پہاڑ پہا کہاں پر نازل ہوتا ہے؟ پہاڑ پہا ندی نہیں کہا قرآن میں سمندر نہیں کہا جنگل نہیں کہا زمین نہیں کہا خاص کیا پہاڑ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ یعنی ہمارے نزدیک سب سے مہین ریزہ بالو کا ہوتا ہے یعنی سمجھ لو بالو کی طرح ہوتا ہے اگر پہاڑ پر نازل ہوتا ہے اور اتفاق دیکھئے جب قرآن نازل ہوا تو پیغمبر زمین پر نہیں بلکہ پہاڑ پر موجود تھے ہرے جل جلی سے بولے سبحان اللہ وہ لو انزلنا حاضر قرآن على جبل على جبل پہاڑ پر پہاڑ پر اور قرآن جب نازل ہوا تو پہاڑ پر اور پیغمبر کہاں موجود تھے پہاڑ پار پار وہ پہاڑ جبل ہرہ ہے نہ جبرائل کے آنے کے طریقے میں بحث نہ جبرائل کے نازل ہونے کے دور طریقے پر بحث نہ جبرائل کے سامنے کھڑے ہونے پر بحث نہ جبرائل کے پروں کی تفصیلات نہ جبرائل کی باند کیا نہ جبرائل کا کرسی میں بیٹھا ہونا نہ جبرائل کا کھڑا ہونا یہ ساری تفصیلات سے اٹھ کر بھوکتے ہیں جبرائل پیغمبر کے قریب آئے گھار تھا پہرہ کے پہاڑ کا گھار یعنی گفا تھی رسول کریم تشریف فرماتے جبرائل آئے کس شکل میں آئے اس پر بحث ہے کس انداز سے آئے اس پر بحث ہے جبرائل قریب آئے تو جبرائل نے نہیں کہا آئے 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 نام ایسا ہے کہ لینے میں بھی احتیاط بڑھنا پڑتا ہے حضور کا نام ایسا نام ہے ہمارے امام فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جمنام جناب مو بے کھل جاتا ہے شہد نایاب آکے وجد میں ہم اے دل بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں کیا کرے ہیں لیکن نام لے رہے ہیں حضور کا نام لیا اور فرمایا آئے کیا لقب اس مقام پر لیں روایت کے اعتبار سے زیادہ نامی لے لیتے ہیں درود پڑھ لیجئے گا صلی اللہ علیہ وسلم محمد آپ نے فرمایا ہاں کہا یہ نہیں کہا سیکھئے زور سے بولیے یہ نہیں کہا سیکھئے نانا سیکھنے کا لفظ نے نہیں ادا کیا ہے زور سے بولیے کہیں بھی رب نے اپنے رسول کے لیے پڑھنے کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے تو یہ نہیں کہا سیکھئے جبرائیل نے کہا پڑھئے اقرا زور سے بولیے اقرا یعنی جبرائیل جو پیغام لے کر آئے تھے اس میں تھا اقرا یہ پہلا پیغام تھا اقرا پڑھئے یہ وہی ہے الہی کے لفظائیں پہلا لفظ جو ناصل ہوا وہ آیا اقرا ہر بچہ بیابا اپنے بیٹے سے کہتا ہے پڑھو استاج شاگر سے کہتا ہے پڑھو ماں بیٹے سے کہتی ہے پڑھو دادا پوتے سے کہتا ہے پڑھو دادی پوتی اور پوتیوں سے کہتی ہے پڑھو تو پڑھو کا لفظ آ بھے پڑھو 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 جبرائیل نے کہا پڑھئے حضور نے کیا فرمایا حضور نے کیا فرمایا ہم نہیں پڑھتے یہی تو فرمایا زور سے بولیے کہ یہ فرمایا کہ میں نہیں پڑھا میں نہیں پڑھتا یعنی میں نہیں پڑھتا سمجھے ایک نہیں سمجھے پھر کہا پڑھئے فرمایا نہیں پڑھتا پیار سے اپنے بازوں میں لیا فرمایا پڑھئے کہا ہم نہیں پڑھتے ہو گئی بات ہاں زور سے بولیے تب کہا بے اسمِ ربکالذی سبحان اللہ زور سے اپنے رب کے نام سے پڑھ دیجئے جس سے دادا نے نہیں کہا پڑھئے دادی نے نہیں کہا پڑھئے ماں نے نہیں کہا پڑھئے حلیمہ سادیہ نے نہیں کہا پڑھئے امہ ایمن نے نہیں کہا پڑھئے زور سے جلدی سے بولو جلدی سے جس سے کسی نے نہیں کہا پڑھئے خاندال کی کسی شخصیت نے نہیں کہا پڑھئے عبد المتلیف شاید صاحب جو کعبہ سے ٹیک لکھا کر بیٹھا ہوتا گیارہ بیکوں کا باب بیٹے ہیں بارہ لیکن انتقال ہو چکا تھا تو گیارہ موجود بیکوں کا باب جب حضور کو دیکھتے آتے ہوئے تو فرماتے آئے لوگوں اس کے لیے راستہ چھوڑ دو حضور آتے اور دادا کی گود میں بیٹھ جاتے ایسے شفیق دادا نے بھی نہیں کہا پڑھئے پہلی بار کسی نے اس سمیر پر آواز دیز دیز پڑھئے پڑھئے اور حضور نے جب کہا ہم نہیں پڑھتے جو سیکھ کر آیا تھا اسے پڑھنے کی ضرورت کیا تھا جو سارے غلوم چھانتا تھا اسے پڑھنے کی ضرورت کیا تھا حضور نے اس مقام پر انکار کر کے اس بات کا اعلان کیا اے پورم میں بسنے والوں اے پچھن میں بسنے والوں اے اتر میں بسنے والوں اے دکھن میں بسنے والوں اے آدم کی اولا مجھ کو میرا رف سکھاتا ہے مجھے کوئی پڑھانے والا نہیں اقلاف بے اس کے رب کی کا لگ دی اور پھر حضور نے تلاوہ شروع کیا کہہ دیئے سبحان اللہ بولو جلدی سے بات سنجھ میں آئی کی نہیں آئی اب یہی پر ایک لمحہ رکھ کر سوچئے قرآن کہتا ہے اگر ایک کتاب پہاڑ پر نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا حضور کے قلبِ اتحر پر نازل ہوئی وجودِ بشری نے کیسے قبول کیا اس لوٹ کو قلبِ اتحر پر کیا گسرا قلبِ اتحر کے احساسات کیا دہتا ہے یہ بارے گرا جب قلبِ اتحر پر نازل ہو رہا تھا آپ کے وجودِ بشری کی قیفیات کیا تھی اسے بیان کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھئے اتنا سمجھ لیئے جب آپ پہاڑ سے اتر رہے تھے پہاڑ سلامت تھا مگر آپ کا جسمِ اخدست یوں کپ کپ آنے کا لذب بول دو ہاں کپ کپا رہا تھا بول دو تو یوں کپ کپا رہا تھا آپ کا جسمِ اتحر یعنی وہ بارے گرا جو پہلی بار نازل ہوا تھا جس میں صلاحی خرا تھی اس کا اتنا بار تھا کہ جسمِ اتحر کپ کپا رہا تھا پہے غمبر نے اس بارے گرا کو اپنے قلبِ اتحر پر محسوس کیا اب اس کے بعد اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں بہت اس منانوں سے ان کے ساتھ بخاری شریف کی حدیث کا یقیناً سہارا لیتا جس میں سیدہ خدید کپرا سے وابستہ تفصیلات ہیں انہوں وہ وقت نہیں ہے میں اپنا خطاب یہی پر مختصصا خطاب روک دیتا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے اور میری دعا ہے کہ ان کابیشوں کے جو آبادی میں جاری ہیں یہ جاری اور ساری رہیں اور ترقی کریں حافظ صاحب بھی اور زیادہ سے زیادہ شاگیرد اور شاگیردائیں تیار کریں یہ رشیان انداز کا کام کر رہے ہیں وہ محلے محلے میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں درسِ قرآن دے رہے ہیں تلفزات اور مخارج صحیح کر رہے ہیں آئیار اور سورتوں کو رٹوا رہے ہیں آئیں دعائیں اصبر کروا رہے ہیں ایک حافظ و قاری کی حیثیت سے جو ہونا چاہیے ایک عالم کی حیثیت سے جو انہیں کرنا چاہیے ایک باشور فرد کی حیثیت سے جس چیز پر انہیں کوشی کرنا چاہیے یعنی اللہ نے جو انہیں دیا ہے وہ اسے بانٹ رہے ہیں بانٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کے جذبے میں اخلاص پیدا کرا اندام العمال بن نیاد عمل کا دار و مدار نیت پر آئے اللہ رب العصاد ان کو سچی ستری اور اچھی نیت آتا ہے اور نیت کرنے کی توفیہ بس علیہ السلام میں اپنے خطاب کو رکھ دیتا ہوں رات کافی ہو چکی ہے اللہ اسے قبول فرمائے اور اس میں جو کمی ہے اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کرو فرمائے آئیے کھڑے ہو کر سلام پڑھیں مختصر پڑھیں یا نبی سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ ہو کرم محبوب بے تاور مرشدی ہندل ولی پر مرشدی بھی کھا ولی پر مرشدی سبحان ولی پر جملہ لے آئے دی پر قبر ہو سب کی منور فیض ہو سب کا فوزوں تر تلال بدرو علینا من سنی یا تلو دائی وجبہ شکرو علینا مادا لیلہ اے دائی گرچے ہیں بے ہاتھ قصور تم ہو آفو و غفور بخش دو جرم و خطا تم پے کرو رو درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے آتا میں نہ کی کوئی کامی سرورا تم پے کرو رو درود اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن ملو کون کرے یہ بھلا تم پے کرو رو درود کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی ہی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پے کرو رو درود بلغل اولا بے کاما لے ہی کشفت دجا بے جمالے ہی حسنت جمی اوخِ سالے ہی سلو علیہ وآلہی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ لہتا ہے سلام علیکہ علیکہ سلام علیکہ